اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آج آپ کو وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بتاتا ہوں بہت ہی مجرب بہت ہی پاورفل عمل ہے آپ اس کو ایک تفاق کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اسے قبول فرمائے گا اور جائز حاجت ہونے چاہیے کسی کو نقصان دینے والی نہ ہو یہ ضرور اپنا اور آپ کا کامل ایمان یقین ہو جو بھی وظیفہ کریں اس پر کامل یقین ہو کامل ایمان ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے اس وظیفے کو قبول فرمائے گا وظیفے کا طریقہ کار کو جس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بارہ ہزار تفاق پڑھنے اس میں دو طرح کا وظیفہ ہے ایک ہے نفل کے ساتھ پڑھنا اور ایک ہے بغیر نفل کے پڑھنا میں آپ کو آج بتاتا ہوں نفل کے ساتھ کس طرح پڑھنے آپ نے بارہ نفل کی نیت کرنی ہے ٹھیک ہے دو دو کر کے بارہ نفل پڑھنے بارہ نفل پڑھنے کے ساتھ آپ نے پھر اس طرح کرنا ہے کہ ہر ہزار تفاق ایک دو نفل پڑھیں دو رکعہ نماز نفل کی نیت کی اس کے بعد اس کو پڑھ کے ہم نے سلام پھیرا ٹھیک ہے سلام پھرنے کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے یارہ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے یارہ مرتبہ دروشری پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چل جانا ہے سجدے میں جا کے آپ نے یا ارحم الرحیمین کی فریاد کرنی ہے تین دفعہ اس اسم عاظم کے ساتھ اللہ کو آواز دینی ہے اللہ سے بات کرنی ہے پھر آپ نے اپنا جو بھی مسئلہ ہے اللہ کے سامنے رکھنا ہے گر کرانا ہے یا اللہ اس مسئلے کو میرا حل فرما دے اس پرشانی کو دور فرما دے اس بیماری کو دور کر دے یہاں سے رشتہ کر دے یہاں سے میری حاجت قبول فرما دے یہاں مجھے بزنس دے دے یہاں میرے کاروبار میں برکت دے دے میرا ویزے کا مسئلہ فرما دے جو بھی ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایک ہزار مرتبہ ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ نے دو رکعہ نفل اور اس طرح پڑھنے پھر اس میں ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھنا ہے پھر آپ نے وہ سجدے میں جانا ہے تین دفعہ یار خمر رحمین پکارنا ہے پکارنے کے بعد آپ نے پھر جناب اللہ کے آگے حضور دعا کرنی اسی طرح آپ نے کرتے کرتے دو دو کرتے بارہ رکعات پڑھنے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ٹوٹلز بارہ نفل بڑھنے بارہ نفل کے ساتھ آپ نے بارہ ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرنا ہے ہر سلام کے بعد بارہ ہزار ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یار خمر رحیم کر کے اپنے دعا کو اللہ کی حضور پیش کر کے اللہ سے اپنی مسئلے کا حل کروانا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو تیسری بارہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا ٹائم رکھنا ہے آئی مقین اس میں یہ یاد رکھنا کہ یہ انہوں کی یہ تھوڑا وظیفہ لہما ہے آپ صرف یہی نیت کریں بس کسی طرح وظیفہ ختم ہو جہا وظیفہ ذہن میں رکھیں یہ وظیفہ پورا ہو جہا کام ہو جہا آپ نے دیان یہ دینا ہے کسی طرح کہ اللہ میرے اس مسئلے کو حال فرما دے اور اللہ تو اپنے باپرکت نام کی مدد سے ہی میرے مسئلے کو حال فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جس کا نام بابرکت ہے تو بڑی اس کی یہ بھی ایک آزم ہے اس میں آزم ہے تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ وظیفہ کو ختم ہونے کو ذہن میں جاتا وظیفہ کو نہیں آپ نے اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھے اللہ کے سامنے حاجز رکھے اللہ سے یہ اس یقین اس کامل کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے مسئلے آج ہی حال ہوگا انشاءاللہ جو میرا وظیفہ مقامل ہو جائے گا اللہ میرے مسئلے کو حل فرما دے گا یہ ہے وظیفہ تھوڑا سا لمبا ہے نا اس کی تھوڑا سی آپ کو ایک ہی ڈگریشن میں کرنے ایک ہی دن یہ پورا کرنا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں مسئل کے طور پر ابھی میں نے شروع کیا صبح کی نماز کے بعد یعنی اشراق کی نماز کے بعد سورہ چڑھنے کے بعد مکروہ جو ٹیم ہے وہ ختم ہونے کے بعد اشراق کا ٹیم شروع ہونے کے بعد تو آپ کو ٹائم مل جائے کا کافی یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن بیس وقت جو ہوتا ہے تجد کرتا ہے آپ تین چار گھنٹے میں نہیں کر سکیں یہ دو گھنٹے میں نہیں کر سکیں کیونکہ آپ کو نیند بھی آ جائے گی اس لئے آپ دن کا کوئی ٹیم لے لیں یا زہر کے بعد ٹیم لے لیں یا مغرب کے بعد ٹیم لے لیں یا اشراقی نماز کے بعد ٹیم لے لیں کوئی بھی ٹیم ٹیم کریں دو تین دن کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ ضرور مدد فرمائے گا تو یہ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی میں نے بھی اسی طرح مختلف ٹائم میں کیا تھا لیکن کیا تین دن تھا اللہ نے اس سے اپنی فضل فرمایا تھا اور میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا تو آپ یہ کر کے دیکھیں یہ آزمودہ ہے میرا آزمودہ ہے آزمایا ہوا ہے تو میں یہی کہوں گا آپ کو کہ آپ نے دن کے کسی بھی وقت کر دیں پیس ٹائم تو تاجد کا ہے لیکن یہ بہت لمبا ہے نین کا غلب آجائے گا وزیفے میں وہ طاقت نہیں رہے گی وہ مزہ نہیں رہے گا اس لئے آپ ہو سکے تو دن کے کسی ٹائم میں کر دیں بارہ ہزار دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن ہوں پڑھنے اور بارہ آپ نے دوسری نماز پڑھنی ہے بارہ رکعہ ٹھیک ہے اسی طرح ہر دو رکعہ کے بعد آپ نے یارہ دفعہ دروشی پڑھ کے اللہ سے دعا کرنے اپنے مسئلہ رکھنے بارہ دفعہ آپ کی دعا ہوگی بارہ نفل ہوں گے بارہ ہزار آپ کا بسم اللہ الرحمن ہوں کا وظیفہ ویرد ہوگا یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے اور اس چینل کو سبکرائب بھی کرتے جائیں لائک بھی کرتے جائیں شیئر بھی کرتے جائیں کومنٹ بھی کرتے جائیں جزاکاللہ الحیر